ناظرین اگرامی قرآن مچید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ہے اور ہم تم کو سناتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حب علیہ السلام سے بہت اولادی انہیں انہیں میں دو بچے حابیل اور قابیل بھی تھے قابیل بڑا لڑکا تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا حابیل چھوٹا بائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا اقلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا بگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حب علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرنا چاہتے تھے جو نیک اور شریف تھا اس لیے قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پاڑ پر رکھو جس کی قربانی قبول ہو گئی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائے گی اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کرتا ہے اسمان سے ایک آگئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اب اس کے بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا حابیل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تم مجھ سے لڑو گی تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے کس طرح چھپائے اس نے دیکھا کہ ایک کوہ چونچ سے زمین کھوڑ کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوئے کو دفن کر رہا ہے تب اس نے اپنے بھائی حابیل کو زمین کھوڑ کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو بہت رنج ہوا قابیل اور حابیل دونوں بھائیوں کے جھکڑے سے ہم کچھ سبق لینا چاہیے ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا قیامت تک لوگ اس پر لانت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوا اور حابیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے جو جنت کا وارث ہوا ناظرین اگرامی یہ تھی آج کی چھوٹی سے ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور اسطاروں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ نیگے بام تک مجھے دیجئے